بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو دوستو آپ نے ویڈیو پر دیکھا کہ وہ راز آپ کو بتاؤں گا لیز بنانے کے کہ آپ کی لیز بلکل بازار جیسی بنے گی جو لیز والوں کی چپس ہے برینڈ کی بلکل ویسی چپس ہماری گھر پر بنے گی تو اس کے لئے کن کن چیزوں کے ضرورت ہے یہ کیسے بنے گی کچھ ایسے سیکریٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ انہیں سٹیپ بے سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی لیز آپ کی چپس جو بلکل بہر کے برینڈ جیسی ہوگی تو چلیں اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چار عدد علو لے لیے علو کے اوپر سے اس کا یہ جو چھلکا ہوگا اسے اتار لیں گے اچھی سے تو اوپر سے اسے سب سے پہلے اچھی طرح چھلکا ریموو کر لیتے ہیں دوستو ریسپی بہت مزید کیا آپ نے ریسپی کو لاستک دیکھنا ہے تو الحمدللہ جی نے واش کر کے اچھی طرح دیکھیں ہم نے خوشک کر لیا ہے ابھی کیا کریں گے یہ کٹر لے لیں گے دوستو اس کٹر کی آپ نے یہاں پہ سائز یہ والا کر لینا بلکل باریک ہے میں ابھی آپ کو کلوز لی بھی دکھاتا ہوں اسے کٹ کرتے جائیں گے ایسے اپنے علو کو سلائس میں تو کیونکہ ہم لیز چپس والی بنا رہے ہیں جو لیز برینڈ کی use ہوتی ہیں ہم بالکل سیم تو سیم بنا رہے ہیں لیے ہمیں ایسے اس کی کٹنگ کرنے پڑے گی اگر آپ کے پاس یہ کٹر نہیں ہے تو آپ یہ لیز بمشکل بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایسے سیم تو سیم سائز میں کٹ نہیں ہوتا ہے تو آپ کوشش کریں یا آپ کٹر کا use کریں اور اچھے سے ایسے اسے کٹ کرتے جائیں تو دیکھیں جی الحمدللہ کتنی زبردست ہماری یہ آلو کٹ ہو رہے ہیں تو ابھی انہیں اچھی سے ہم کٹ کر لیتے ہیں تو ایسے ہی جناب چاروں آلو جائیں انہیں اچھے سے کٹ کر لینا ہے تو یہ بازار سے کافی سستی بھی پڑے گی اور بنے گی بھی ساف ستری آپ کو پتہ ہے بازار میں اکثر سفائی سترہ ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ ہم نے زبردست ہی کٹ کر لی ہے اور اس کا سائز چلے میں سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ اس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے سے فنگر نظر آرہی ہے یہ اتنی باریک ہے اور دیکھیں کتنی مطلب ایک سائز بھی ہیں تو آپ نے ضرور اس کٹر کے ساتھ اچھے سے اسے کٹ کر لینا ہے تو ابھی ہم اسے ایک پانی میں بول لیں گے بول کے اندر اسے پہلے نکال لیں گے سارے جو ہمارے آلو ہم نے کٹ کر لی ہیں انہیں ہم نکال لیتے ہیں ایک پیارے سے بول میں تو دوستو آپ نے سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فالو کرنا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لے گے تو آپ نے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو جی ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی سے کٹ کر لی ہیں اب اس میں پانی شامل کر دیں گے دوستو یہاں پہ آپ نے سب سے امپورٹن سٹیپ کیا کرنا ہے پانی شامل کرنے کے بعد اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے اسٹے دینا ہے پانچ سے دس منٹ کے لیے اسٹے دیکھ کے آپ اسے رکھ دیں سائیڈ پہ چلیں تب تک آپ کو ایک اور امپورٹن سٹیپ بتاتا ہوں آپ نے ایک پلیٹ لینی ہے ایک برتن لینی ہے پلیٹ جس میں آپ نکالنا جاتے ہیں اس میں ٹیشو پیپر کے ساتھ آپ نے اس کو نیچے سے اچھے سے کوٹ کر دینا مطلب ٹیشو پیپر اچھے سے لگا لینے ہے اور اوپر پھر ٹیشو پیپر اتنے ہیں کہ ہمارے آلووں کا پانی جذب کر سکیں چلیں جی وہ ہم نے کر لیا اب ایک اور بول لے لیا اس میں ہم نے پانی لے لیا سادھا پانی ساف پانی ابھی جو ہم نے دس منٹ تک آلو کو بھگو کر رکھا تھا آپ آلووں کو صرف نکال لیں گے اور اچھی طرح سے اس اب والے پانی میں شامل کریں گے نیو میں تو دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست کلر آئے گا دوستو ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ ہمارے جو آلووں کے اندر جو تھوڑا سا کچھرا ہوتا ہے جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ اچھے سے نکلے گی اپنے ایک بار پھر اسے واش کر کے ابھی الحمدللہ دیکھیں کتنی زبردست لکا چکے ہیں اور یہ کتنی صفائی شترائی کے ساتھ ہماری لیز بنے گی دوستو اب اسے اپنے ڈرائے کیسے کرنا ہے یہاں پہ مین چیز آتی ہے ڈرائے کی اگر آپ کی چپس جو ہے آپ کے آلو جو ہیں اچھے سے ڈرائے ہوں گے تو آپ کی جو چپس بنے گی وہ کرسپی بنے گی اور مزے کی بنے گی اور بالکل بازار جیسی بنے گی اس طرح آپ نے پلیٹ کے اوپر اچھے سے آلووں کو پھلا لینا جو ہم نے کٹنگ کی ایک ایک کر کے لگا دینے ہیں اب اوپر سے پھر سے ٹیشو پر لیں گے اس کے ساتھ اسے دبا دیں گے تو جو پانی اس کا اگر نیچے بھی جذب ہوتا جائے گا اور اوپر بھی اچھے سے ہم نے یہ سٹیپ لاز بھی فالو کرنا ہے اپنے دوستو اگر آپ کے پاس ٹیشو نہیں ہے تو آپ کوئی صاف کپڑا لے سکتے ہیں اس کپڑے کے ساتھ ایک ایک آلو کو کر کے بھی آپ اسے صاف کر سکتے ہیں خوشک کر سکتے ہیں دوستو آپ کی آلو خوشک ہوں گے تو آپ کی ریسپی اتنی زبردست بنے گی آپ کی یہ لیز بھی بالکل بازار جیسی بنے گی تو یہ سٹیپس ہیں آپ نے ان کو ضرور فالو کرنا ہے ابھی چلتے ہیں یہاں پہ ایک اور سٹیپ آپ کو لاز پہ بتاؤں گا کہ کرسپی کس طرح ہوتی ہے ہماری چپس بنا تو اور کوئی لیتا ہے لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی چپس کرسپی نہیں ہوتی ہے پھر وہ شکایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری چپس جو بھائی ہم نے بنائی تھی جو لیز وہ کرسپی نہیں ہو پائی ہے تو اس کا حل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لاسٹ پہ آگے جا کے تو اس کے لیے دیکھیں جب ہم نے اچھی طرح سے ڈرائی کر لی ہے سلائسز کو اب ہم نے کڑائی کے اندر آئل گرم کر لینا آئل کو اچھے سے گرم کرنا ہے آپ نے تھنڈا آئل نہیں ہونا چاہیے آپ کا بالکل بھی یہاں پہ فلیم آپ نے لو ٹو میڈیم لکھنا ہے جب آپ نے چپس کو ایڈ کرنا ہے تو لو ٹو میڈیم کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا اپنے فلیم ہائی کر دینا ہے جب آپ کو لگے کہ اچھے سے چپس بننے لگ گئی ہے مطلب پکنے لگ گئی ہے تو آپ نے دوستو دو سے ڈائی منٹ تیز آنچ پہ اتنی زیادہ تیز بھی نہیں دو سے ڈائی منٹ اسے پکائیں گے ایک بار مکس کر کے ہلالیں اچھے سے تو دیکھیں جی الحمدللہ جب آپ دیکھیں کہ اس کا کلر بہت زبردست ہو چکا ہے اور براؤن نہیں کرنا ہے بس لائٹ براؤن ہو اور اچھے سے گرم کرنا ہے اب ہم نے اچھے سے گرم کیا دوبارہ واپس سپس اوئل میں ایڈ کر دیں گے ایسا کرنے سے ہی ہوگا کہ دوستو پھر سے ایک سے ڈائی منٹ پکائیں گے تو کرسپی ہو جائے گی اتنی کرنچی ہو جائے گی اور بہت مزکی ہو جائے گی تو چلیے سے نکالتا ہوں فائنل لک کی طرف چلتے ہیں تو ماشاءاللہ دوستو یہ بالکل بازار جیسی بنی ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا اور مجھے اپنے کمنٹ بکس میں بتانا ہے کہ آپ کی لیس بھی بالکل بازار جیسی بنی ہے یا نہیں سو ای ہوپ کہ آپ ویڈیو کو سٹیپ بی سٹیپ فالو کریں گی تو آپ کی ریسپی سیم ٹو سیم ایسے بنے گی چلیے اب اسے توڑ کے دیکھتے ہیں کیا یہ سچ میں کرنچی ہے اور کرسپی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں بالکل بالکل برینڈ کی لیس کی جیسی ہے ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے چینل کو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ